قطب علیکم اذا حضر رہدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہو بعض ما سمئہو فانما اسمہو وللزین یبدلون ان اللہ سمیع علیم فمن خواف من موسن جنفا او اسم فاسلح بینہم فلا اسم علیم ان اللہ وفور الرحیم جب تم میں سے کسی کو موت آئے سو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق رسید کرنا فرض کیا گیا ہے اور یہ پرہیزگاروں پر حق کے دستور کے موافق وسید کرنا فرض کر دیا گیا اور یہ پرہیزگاروں پر حق کے اب چونکہ پشلی آیات میں کل ہم قتل اور قصاص کے مطالق پڑھ لی تھی جس کے زمن میں موت کا مانا تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے جو وارث ہیں ان کی کیا معاملات ہونے چاہیئیں قاتل کے ساتھ تو اب جب موت کا ذکر آیا تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کتبا علیکم اذا حضر اخدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آئے ان ترک خویرن الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف تو اس پر ماں باپ اور اشتداروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کرنا فرض کیا گیا ہے اور یہ پرہیزگاروں پر حق ہے فَمَنْ بَضَّلَهُ بَعْضَ مَا سَمِئَهُ فَإِنَّمَا إِسْمَهُ وَلَلَّذِينَ يُبَضِّلُونَ تو سو جس نے وسیعت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے ان اللہ سمین علیم اللہ سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے فَمَنْ خَوَافَ مِن مُوسِن جَنَفًا أَوْ إِسْمًا فَأَصْلَخَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَ عَلِي پھر جس کو وسیعت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو تو وہ ان کے درمیان میں صلح کرا دے فَلَا إِسْمَ عَلَي اس پر کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ وَفُرُ الْوَحِيمُ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے تو اب جب موت کا ذکر آیا تو لوگ عام طور پر موت کے وقت وسیعت کرتی ہیں مرتے وقت کوئی وسیعت کرتی ہیں یا وسیعت کر جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اب وسیعت کے متعلق ہدایت دیئے کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا اس کا آخری وقت ہے پتا چل جاتا ہے بعض وقت یا کسی اور وجہ سے اس پر موت کی علامات ظاہر ہوں اور اس کے پاس اتنا مال ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے کیا کرے وسیعت کرے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرے اور وسیعت کرنے والوں کی موت کے بعد اس کی وسیعت کو تبدیل کرنا یہ سخت ہونا ہے اکثر آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو ہم نے دیکھی ہیں بعض زبان کے اوپر جو وسیعت کرنے والا وسیعت کر کے گیا مرنے کے بعد اس کی وسیعت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ کوٹ کے جن وہ کلا کے پاس کے تھرو وہ کاغذات تیار کروائی جاتی ہیں وہ کاغذات ہی تبدیل کر دیا جاتی ہیں دس تک انگوٹھے تک تبدیل کر دیا جاتی ہیں اب وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وسیعت کو تبدیل کرنا یہ سخت گنا ہے اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وسیعت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وسیعت کرنے والے سے آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی اس کا ہونا کس کے اوپر ہوگا جس نے اس وسیعت کو تبدیل کیا تھا تو اگر کسی شخص کو قرآن سے یا وسیعت کرنے والے کہ کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو جو قانون ہے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو چاہیے کہ دوسرا شخص اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور وسیعت کرنے والے کو عدل اور انصاف کی تلقین کرے کہ نہیں جو وسیعت کا حکم شریعت نے میان کیا اس کے مطابق شریعت ہونی وسیعت ہونی چاہیے کہ کوئی شخص ناجائز وسیعت میں کسی کے لیے کچھ زیادہ نہ کہہ جائے یا لکھ جائے جن سے اچھا پھر ایک وسیعت یہ بھی ہے کہ جو واجب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کی وسیعت کرنا اس پر واجب ہے مثلا چند سالوں کی اس نے زکاة نہیں دی تھی اس کو معلوم ہے کہ میں نے اتنے سالوں کی زکاة ادا نہیں کی یا اس نے حج نہیں کیا اس پر فرض تھا حج اس نے پھر بھی نہیں کیا تو ان کے متعلق وسیعت کرے یا اس سے نمازیں اور روزے چھوڑ گئے جن کی قضا نہیں کی تو ان کے فدیے کے بارے میں وسیعت کرے یا مالی کفار ادا نہیں کیے ان کے لیے وسیعت کرے جب بعض کفار ادا کرنے ہوتی ہیں انسان میں اسی طرح انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وسیعت کرے مثلا اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو اس کے لیے وسیعت کر کے جائے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے جی جس کا کسی کو پتہ نہیں اس نے کسی کی امانت لوٹانی تھی یا اس نے کسی کی کوئی چیز زبردستی غصب کر لی تھی اور اس کا وہ واپس کرنا تھا تو اس قسم کی چیزیں جنسی ہیں یہ وسیعت بھی واجب ہے اس کو مدنے سے پہلے یہ وسیعت کر کے جانی چاہیے کہ میں نے کسی کا قرض دینا تھا یا میں نے کسی کی کوئی امانت واپس کرنی تھی اسی طرح دینی جو مدارس ہیں مدرسے مسجدیں جو طلبہ دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں یا غریب رشتہ دار جنسی ہیں اور جو اچھے کام ہیں ان کے لیے وسیعت کرنا مستحب ہے لیکن اگر کسی کا قرض دینے کسی کی کوئی امانت دینی ہے کسی کی کوئی اور چیز لٹانی ہے تو وہ واجب ہے کہ وہ وسیعت بھی کر کے جائے جنسی ہے اور دوسری بات ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں گے جس کے لیے وسیعت کی جائے کہ وہ وارث نہ ہو اس کا وارث نہیں انہیں چھونا چاہیے جس کے لیے وہ وسیعت کر رہا ہے تو اب اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلوت کی یہ میراز کی آیات سے منسوخ ہے یہ آیت جنسی ہے کیونکہ والدین اور دیگر جو رشتے دار ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے حصے مقرر فرما دی وہ آگی آئے گا اب جب ان کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دی تو اب آپ ان کے لیے کوئی وسیعت نہیں کر سکتے اس لیے ان کے حق میں وسیعت کرنے کا جو وجوب ہے واجب ہونا وہ اب منسوخ ہو گیا امام ابو امام بحلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے سال اپنے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا یعنی وارثوں میں سے جن لوگوں کا جو حق تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے سو وارث کے لئے جو اس کا وارث ہے حقیقی اس کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے حدیث میں ہے اس کے لئے کوئی خاص وسیعت کر جائے جب اللہ نے اس کا حق بیان کر دیا ہے یہ بیٹے کا حصہ ہے یہ بیٹی تو اب ورث کے لئے وسیعت کرنا جائز جنس ہے وہ نہیں ہے اور اگر کسی نے وارث کے لئے وسیعت کی تو نافذ نہیں ہوگی اور جو رشتہ دار وارث نہ ہو ان کے لئے وہ رشتہ دار جو وارث وارثین میں نہیں آتے وارث نہیں ان کے لئے ایک تہائی جو مال ہے اس میں سے امام مسلم روایت کرتی ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس بیان کرتی ہیں کہ حجت ال ودا میں مجھے ایسا درد لاحق ہوا کہ میں قریب المرگ ہو گیا مجھے ایسا درد شروع ہوا جس درد سے میں ایسے تھا جیسے مرنے کے قریب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ میری آیادت کے لیے تشریف لائے جی حضرت سعید بن نبی وقاس کی آیادت کے لیے کون آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درد سے میری کیا حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے درد سے میری کیا قیفیت ہے میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے میری ایک لڑکی ہے میں بڑا مالدار ہوں اور درد سے میں موت کے قریب ہوں میری حالت دیکھیں کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں میں تو مدنے کے قریب ہوں دو تہائی مال تو تھرڈ میں نے کہا پھر میں نصف مال صدقہ کر دوں آدھا مال جن سے آپ نے فرمایا نہیں پھر فرمایا کہ نہیں تہائی مال صدقہ کرو اگر کرنا ہے تو کتنا کرو تہائی مال صدقہ کرو تو تہائی مال تو تہائی ہاتھ پھلت مال بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے جس کے سبب وہ لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے رہیں تم اپنا آدھا مال غیروں کو جو صدقہ کر جاؤگے اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ جو تمہارے بات فقیروں کی طرح لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں نہیں اور تم جو کچھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کروگی تم کو اس کا عجر ملے گا یہاں تک کہ اس لکمے کا بھی تمہیں عجر ملے گا جو لکمہ تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو یعنی جو تم اپنے گھروانوں کے پر خرچ کرتے ہو تم اس کا عجر ملے گا بجائے اس کے اتنا اتنا مال تم غیر لوگوں کے اندر تقسیم کر جو پہلے اپنے گھروانوں کو دیکھ لو انہوں نے کیا کہ دو تہائی حضور نے منع فرما دیا انہوں نے زیادہ کی وسیعت کرنے کی اجازت دے دیں یعنی اگر ہے کہ تمام وارث خود دی سارے وہ تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت کرنے کی اجازت دیں تو فقہہ نے کہا کہ یہ جائز ہے کیونکہ تہائی مال کی حد ورسا کا حق محفوظ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے سو اگر ورسا خود اپنے حق سے دست بردار ہو رہے ہیں تو پھر تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت کرنا جائز ہے پھر آپ تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت کر سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہما بیان کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر ورسا چاہی تو تب جائز ہے تب جائز ہے ان کے لیے تو اگر کوئی شخص کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی شخص کے لیے اس قدر زیادہ وسیعت کری جس سے دوسرے حق داروں کے حصوں میں کمی ہوں تو وہ شخص ابو حریرہ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ فرمایا ایک مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتی ہیں کتنے سال اللہ کی عبادت کرتی ہیں ساٹھ سال اور پھر ان کو موت آ جاتی ہے مگر وہ وسیعت میں کسی کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ان کے لیے دوزق ہیں ان کے لیے ان پر دوزق باجب ہو جاتی ہے وسیعت میں نقصان پہنچاتی ہیں کسی کو تو حضرت ابو حریرہ بیان کرتی ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کون سے صدقے میں زیادہ فضیلت ہے کون سا صدقہ ایسا ہے جس میں زیادہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت من دو اور تمہیں مال کی مال پر حریص بھی ہو کہ مال جمع کرنے پر مال کے پر اور زندگی کی امید بھی ہو اور اگر میں خرچ کر دوں گا تو تنگ دستی کا خوف بھی ہو جی اور صدقے میں تاخیر نہ کرتے رہو صدقے میں دیر نہ کرنا یہاں تک کہ موت جن سی ہے وہ تمہارے حلق کے قریب پہنچ جائے اور اس وقت کہو کہ یہ چیز فلاں کے لیے یہ تو اب تم کہو یا نہ کہو اب تو وہ چیزیں فلاں فلاں کے لیے ہوئی اصل وقت وہ تھا جب تم جوان تھے اور مال کی حرص بھی تھی اور تنگ دستی کا خوف بھی تھا اور اس وقت جو تم نے صدقہ کیا یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ صدقہ کرنا جو ہے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے اور موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے وہ ایک درہم کا صدقہ کرنا بہتر ہے تا وقت ہے کہ وہ دیکھ لے کہ میرا موت کا وقت ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے اب میں قریب المرگ ہوں اس لیے اب یا مرض الموت میں مبتلا ہوں اب میں سو دینار صدقہ کر دوں یہ سو ان سو دیناروں سے وہ ایک درہم جو ہے صدقہ وہ زیادہ بہتر ہے جو اپنی نوجوانی میں یہ زندگی کے اندر جب اس کا معلوم تھا اس نے ایک درہم صدقہ کیا ورنہ مرتے وقت تو ہر کوئی صدقے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اتنا اس کو دے دو اتنا اس فقیر کو دے دو اتنا اس ہسپٹل میں لگا دو اتنا اس مدرسے میں لگا دو اتنا مسجد میں لگا دو اس وقت تو ہر کوئی یہ کام جن سے کر لیتا بات تو تب ہے اگر کوئی شخص یہ کام اپنی نوجوانی میں کر جائے تو یہ اللہ نے ان آیات میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر اخد کم الموت انترک خیرن الوسیق للوالدین والاکربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمیئه فانما اسمه اللہ لزین یبدلون ان اللہ سمیئ علیم فمن خواف من موس جنف اسم فاصلح بین ام فلا اسم علی ان اللہ وفور الرحیم تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں